السلام علیکم اندرون سیند کی خاص خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں سائم اسکری پاکستان بپس پارٹی ترہ سانکر کے ممتاز جہنما گل جنوجو نے کہا ہے کہ چھوٹیاری ڈیم پر نو سو چھپن ماہی گیر خانداروں کے لیے بیس رہائشی کالونیوں تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے جن کو مالکان اخو کے علاوہ کالونی میں رہائش پرزین ماہی گیروں کو شہی سہولیات بھی دی جائیں گی شداد پور سے دھوم ٹیلیویشن کے نمائندے جاوید غوری کے مطابق یہ بات پی 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 کے رہنما نے دھوم ٹی وی سے بات چیت کرتے ہو بتائی کہ ماضی قریب میں جنباس اور شخصیات نے ماہی گیروں کی حقوق جبرن سلب کر لیے تھے اس حضر مملکہ آسفر زرداری نے ماہی گیروں کو واپس کروا دیئے ہیں انہوں نے کہا کہ چھوٹیاری ڈیم پر قبض مافیہ کے ظلم کی وجہ سے دو سو کے قریب خاندان تربیرہ ڈیم کی طرف حجرت کر گئے تھے اب وہ واپس آ چکے ہیں گلجنوجہ نے کہا کہ چھوٹیاری ڈیم میں ایک سو چوٹیاری ڈیم میں ایک سو چوٹیاری ڈیم میں قریب جھیل شامل کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ ماہی گیروں کے لیے رہائشی کالونیوں میں چھوٹیاری ڈیم کی قریب پلوٹ بنایا جا رہے ہیں اور اس میں کشادہ گلیوں اور روڈوں کے علاوہ ساری شہری سولیہ فراہم کی جائیں گی جس میں اسکول، مسادل، شاپنگ سینٹر، پینے کا صاف پانی اور ڈوینز چامل ہیں گلجنوجہ نے کہا کہ حکومت کو سانگھر میں گتے کا کارخانہ لگانے کی سکیم بھیجی ہے جس کے لیے وہاں خام مال موجود ہے اس لئے بیروزداری ختم کرنے میں مدد ملے گی اور سانگھر کو ترقی ملے گی اس دیرے جوڈیاری ڈیم پر ماہیگیر خاندانوں نے گلجنوجہ کو اپنے مسائل بتایا جنگو حل کرانے کی یقین دہانی کرائی گئی گروڈ سٹیشن ڈیپلو میں فنی خراب